بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کسی پنسار سٹور سے پچاس گرام کی مقدار میں ریٹھوں کا چھلکہ لیں یا اگر ریٹھوں کا چھلکہ نام ملے یا سر نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ ریٹھے لے کر ان کا چھلکہ خود اتار لیں اور جو ریٹھوں کا چھلکہ ہے اس کو دوب میں خوشک کر لیں یا لوہے کی کراہی میں ڈال کر نرم آج پر اس کو خوشک کر لیں بریان سا کر لیں زیادہ اس کو جلانا بھی نہیں ہے اور پھر وہ خوشک آلت میں جو ریٹھوں کا چھلکہ جو ہے اس کا جتنا وزن ہو یعنی اگر اس کا وزن پچاس گرام کی مقدار میں ہو تو اتنا ہی یعنی پچاس گرام کی مقدار میں ہی خار کسک لیں جس کو عام طور پر بکھڑا کہا جاتا ہے اور پچاس گرام کی مقدار میں ہی پشتہ سنکھ لیں وہ بھی تقریباً تمام مشہور دواساد داروں نے بنایا ہے بزار میں آسانی سے دستیاب ہے تو وہ بھی پچاس گرام کی مقدار میں لیں یعنی تینوں چیزیں ہیں ہم وزن مقدار میں ہونی چاہیے ان کو اچھی طرح پیس کر اسی شیشے کے جار میں مفوض رکھ لیں اور پانچ سو میلی گرام کی مقدار کے جو کیپسل ہیں وہ اس فوف کے بار لیں اور ایک کیپسل صبح اور ایک شام کو کچھی لسی کے ساتھ استعمال کریں یعنی تقریباً دودھ میں تین گناہ زیادہ یا چار گناہ زیادہ پانی ڈال کر کچھی لسی سے بنا لیں اور اس کے ساتھ یہ کیپسل ایک صبح ایک شام کو استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ صبح ناشتے سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد استعمال کر لیں اور شام کو کھانے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے استعمال کریں تو ناظرین یہ جو یہ جو صفوف جو ہے یہ کیپسل جو ہیں یہ پاس سیلز مریض کو اگر شام میں پاس سیلز کی اگر شکایت ہو تو اس کے اضالہ میں بہت مفید اور محصر ثابت ہوتے ہیں دس بارہ دن تک اس نسخے کا استعمال جو ہے یہ پاس سیلز کی شکایت کو دور کر دیتا ہے آسان سا نسخہ ہے زیادہ مہنگے اجزاء بھی نہیں ہیں اس کے لیکن دس بارہ دن کے اندر اندر نہیں یہ اپنے بہترین نتائج دیتا ہے بہترین ارزلٹ اس کا سامنے آتا ہے اور پاس سیلز کی شکایت جو ہے اس کا اضالہ ہوتا ہے تو اس کو آپ ضرورت کے وقت آپ اسمال کریں انشاءاللہ بہت مفید اور موسیر یہ نسخہ سابت ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سب